ایل جی کا انڈور یونٹ کا یہ پی سی بی جس کا کے نمبر آپ یہاں پر سکرن پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے وہ بلکل بھی آن نہیں ہو رہا ہے بلکل ڈیڈ ہوا ہوا ہے اور اس میں مسئلہ یہ آیا ہے کہ یہاں پر کسی نے پہلے سے رپیرنگ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے لیکن اس کو رپیر نہیں کر پائے کیمرے میں ذرا کلیر نظر نہیں آ رہا لیکن یہاں پر کسی نے سولڈنگ سے کام کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ان پوائنٹس پر بھی کسی نے کام کیا ہے لیکن مرخل میں ٹھیک نہیں کر پائے تو چلے اب ہم کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس کو کر پائیں گے ٹھیک ہے نہیں اور بہت ساری ویڈیوز میں میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ فیزیکلی جو ہے وہ سب سے پہلے پی سی بی کو چیک کیا کریں کہ فیزیکلی کوئی ڈیمیج تو نہیں ہے اور خاص طور پر پہلے سے اگر کسی نے ٹرائی کی ہوئی ہے تو پھر تو اس کو فیزیکلی چیک کرنا بہت ضرور ہوتا ہے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بعض استاد جو ہے وہ کچھ پارٹس میسنگ کر دیتے ہیں بعض دفعہ وہ بھول جاتے ہیں لگانا ایک دور کھولتے ہیں بار جب واپس کرتے ہیں کسٹمر کو تو وہ لگاتے نہیں ہیں یا بھول جاتے ہیں وہ جانبوچ کی نہیں لگاتے یہ مجھے پتا نہیں ہے لیکن ایسا ہوتا ہے پھر فیزیکل جو ہے وہ اگر آپ اس کو چیک نہیں کریں گے تو پھر آپ اس کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے اب اس میں دیکھیں میں اگر فیزیکل ہی دیکھتا ہوں تو میں نے آپ کو بیک سے دکھایا ہے کہ یہ ڈیپیر شدہ ہے دیکھیں اس کاپسٹر کو میں نے جب ہاتھ لگایا تو یہ ہے کپسٹر یہ دیکھیں ہل رہا ہے اپنی جگہ سے اب یہ ہلے گا تو وہ پروپلم ہے تو جب میں اس کو بیک سے ہلاتا ہوں دیکھیں یہ میں ہلا رہا ہوں دیکھیں اس کے پرنٹس جو ہیں وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں تو یہ ٹوٹ چکے ہیں اس کے پرنٹس سے الگ ہو چکے ہیں تو یہ ایک فالٹ یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ اگر فیزیکلی میں دیکھتا ہوں تو پی سی بی میں یہ دیکھیں یہاں پر یہ انٹسی سنسر لگا ہوا ہے لیکن یہاں پر کچھ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کا شاید یہ خراب ہے کہ نہیں جب تک میں اس کو چیک نہیں کروں گا تو پتہ نہیں چلے گا لیکن فیزیکلی مجھے کچھ ڈیمیج یہاں پر نظر آ رہا ہے دیکھیں کچھ ڈیمیج اوپر سے ہے یہ اندر سے ہے یہ اندر سے باہر کی طرف آیا ہے تو یہ ڈیمیج مجھے نظر آ رہا ہے یہاں پر اس کے علاوہ ابھی فیزیکلی اور ایسا کوئی بھی ڈیمیج مجھے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ ٹیسٹنگ ضروری ہوتی ہے اب اگر اسی انٹسی سنسر کو میں آگے کی طرف کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر تو یہ انٹسی سنسر جو ہے وہ کچھ گڑ برک کر چکا ہے اب اس سنسر کو چیک کرنے کے لیے ہمیں ملٹی میٹر کی ضرورت پڑے گی تو ملٹی میٹر کو میں نے آومز پہ سیٹ کر لیا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹسی سنسر یہاں پہ لکھا ہوئے دونوں پوائنٹس پہ اب اس کو ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں دونوں پوائنٹس میں نے لگائے پروبز کے تو دیکھتے ہیں جی اس کی کیا ویلیو ہے تو یہ سکسٹین پوائنٹ سکس پائیو کلو اومز اس کی ویلیو شو ہو رہی ہے فیزیکل ہی میں اور ایک پوائنٹ دیکھتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ کپیسٹر جو ہے یہاں پر یہ دیکھیں سی زیرو ٹو ایکس تو یہ کپیسٹر بھی یہاں پر جو ہے وہ شورٹ سرکوٹ ہوا ہے تو یہ اولا کپیسٹر دیکھیں یہاں سے اس سیڈ سے دیکھیں تھوڑا بلیک ہو گیا ہوا ہے تو یہ بھی ایک فالٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی الیکٹرک کا اپ اینڈ ڈاؤن ہوا ہے جس کی ویسے یہ پرابلم ہوئی ہے انٹسی کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ یہاں پر بریجڈ ایکٹیف فائر لگا ہوا ہے تو یہ بریجڈ ایکٹیف فائر بہت امپورٹن ہوتا ہے تو اگر یہ بھی شورٹ سرکوٹ ہوتا ہے تو پھر بھی مسئلہ آتا ہے تو اس لیے ہم کیا کریں گے کہ اس کو چیک کر لیں گے تو اپنے پروبز کو ہم رکھ لیتے ہیں دیکھیںم پاسٹیف یہاں پہ لکھا ہوئی ہے تو پاسٹیف کے اوپر کیا کریں گے ہم پاسٹیف پروبز کو رکھ لیں گے اور نیکٹیف پہ نیکٹیف کو رکھ لیں گے سوری نیکٹیف تو اس طرف ہے لیکن ہم چیک کر لیں گے دیکھیں پہلے اس پوائنٹ کو میں نے چک کیا ہے آپ اگلے پوائنٹ کو چیک کر لیتا ہوں اور اسی طرح سے دوسرے پوائنٹ جو ماینس ہے اس کو میں چیک کر لوں گا تو یہاں پر کسی بھی پوائنٹ پر جو ہے وہ ہمیں ویلیو جو ہے وہ شو نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن سب سے پہلے ہم پروب کی پولیٹری کو چینج کریں گے اب جو پاسٹیو پوائنٹ ہے اس کے اوپر ہم رکھ لیں گے نیکٹیو کو پروب کو اور پھر اس کے اوپر رکھیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر 0.51 آ رہا ہے اسی طرح سے اگلا پوائنٹ پر رکھ لیتے ہیں تو یہاں پر بھی 0.508 جو ہے وولٹری ڈاپ ہے اب اسی طرح سے اس کے نیکٹیو پوائنٹ پر پروب کو رکھ لیتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں سیم ہی وولٹری ڈاپ شو ہو رہا ہے تو جب یہ انٹسی سینسر ہم چینج کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ضرور چینج کرنا ہے اگر ہم نے یہ چینج نہیں کیا تو باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ صحیح شو کر رہا ہوتا ہے لیکن انٹرنلی اگر کوئی بھی لیکیج بھی رہا ہے تو یہ دوبارہ سے مسئلہ کر دے گا اس لیے اس کو چینج کرنا سب سے بیسٹ پریکٹس رہتی ہے اب اسی طرح سے اس کا جو یہ کپیسٹر ہے اس کو بھی ہم یہاں پر ٹیسٹ کریں گے تو اس کے لیے ہم ملٹی میٹر کو لے جائیں گے جی کانٹینیوٹی موڈ پر دیکھیں بلکل کانٹینیوٹی موڈ پر یہ کام کر رہا ہے ہمارا میٹر تو اب میں اس کو چیک کر لیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کپیسٹر جو ہے وہ شارٹ سر کٹ ہے اس وقت اگر ہم باقی چیزیں چینج کر بھی لیں گے تو پھر بھی یہ پی سی پی آن نہیں ہوگا دیکھیں ابھی بھی یہ آواز آ لیے تو اب ہم سب سے پہلے اس کپیسٹر کو یہاں سے آٹ کر لیتے ہیں کپیسٹر میں نے نکال دیا اب اس انٹی سی کو بھی ہم نکال دیں گے یہاں سے یہ ہمارا انٹی سی باہر آئے چکا ہے بورڈ میں مجھے دور سے یہ نظر آ رہا تھا لیکن اب جو ہے واضح طور پر یہ پتا چل رہا ہے کہ یہاں پہ یہ خراب ہے یہاں تو وولٹیز زیادہ آئے ہیں اور یہاں کوئی سپائک آئی ہے جس کی ویسے یہ خراب ہوا ہے کیونکہ یہ سسٹم میں لگایا ہی سپائک کو کنٹرول کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے تاکہ اگر کسی قسم کی سپائک آتی ہے تو اس کی ویسے یہ خود ڈیمیج ہو جائے گا آگے باقی کا جو پی سی بھی ہے وہ خراب نہیں ہوگا تو بریج ریکٹی فائر کو بھی آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بی ڈی زیرو ون جے لکھا ہوا ہے تو یہ بریج ریکٹی فائر ہے اس کو بھی ہم یہاں سے آؤٹ کریں گے تقریباً یہ بیر آ چک ہے میں نے نکال لیا اس کو اب اس کے علاوہ یہاں پر کوئی چیز ڈیمیج ہے کے نہیں تو اس کو بھی ہم چیک کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو ڈیوڈ مور پہ لے جائیں گے تو ان ڈیوڈز کو ہم یہاں پہ چیک کریں گے ضرور دیکھیں جب میں اس کو لگا رہا ہوں تو یہ کچھ بھی شو نہیں کر رہا ہے پولائٹی چینج کریں گے اپنے پروبز کی بلکل یہ ٹھیک ہے جی اسی طرح سے یہاں پہ اوپر یہ ریزسنس لگی ہوئی ہے اس کے نیچے بھی ایک دیکھیں یہاں پر یہ موجود ہے تو اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں تو پروبز کو لگایا تو یہ یہاں پر بلکل جی صفر شو کر رہا ہے جی اس کا مطلب ہے کہ اس میں فالٹ ہو سکتا ہے تو پروبز کو ہم چینج کر لیتے ہیں ان کی پولائٹی کو اور پھر لگا کے دیکھتے ہیں بلکل جی صفر شو کر رہا ہے یہ خراب ہے اسی طرح سے سم پی ایس کی یہ تمام پوائنٹس کو ہم چیک کر لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں یہاں پر ایک اوٹ ڈیوڈ لگی ہوئی ہے اس ڈیوڈ کو بھی چیک کر لیتے ہیں 479 والٹی ڈاپ شو کر رہا ہے تو یہ بلکل اوکی شو کر رہی ہے کپیسٹر مجھے بہت تنگ کر رہا ہے اس کو نکال لیتے ہیں کپیسٹر کو بھی میں نے نکال دیا فیلال یہ اوکی ہوگا یہ زیادہ تر خراب نہیں ہوتے ہیں ڈیوڈ جو ہے یہ میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ یہ بھی شوٹ سرکٹ ہے اس کو بھی ہم یہاں سے اوٹ کریں گے سب سے پہلے یہاں پر سولڈنگ ایڈ کرنا ضروری ہوتی ہے اور یہ جو کپیسٹر لگا ہوا تھا جو شوٹ سرکٹ تھا وہ اسی زینٹ ڈیوڈ کو پر لگا ہوا تھا زینٹ ڈیوڈ یہاں وہ اوٹ ہو گئی اب اس زینٹ ڈیوڈ کا اگر نمبر دیکھا جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بی زیڈ ایکس اور یہاں پر ہے جی ایٹی فائیو سی یہ اس کا نمبر ہے اور یہ نیچے بھی ایک نمبر ہے جی ایٹی ایٹ اور اگر اس زینٹ ڈیوڈ کو ہم چیک کر لیتے ہیں تو میں چیک کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ خراب ہے دیکھ لیتے ہیں تو یہ بالکل جی شوٹ سرکٹ ہے صفر صفر اس کی ویلیو شو ہو رہی ہے تو صفر ہو چکی ہے اب یہ تمام چیزیں جو ہم نے یہاں سے آؤٹ کی تھی ان کی جگہ نئی چیزیں لگائیں گے تو یہاں پر میرے پاس یہ ڈیوڈ مجود ہے جس کا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جی بی زیڈ وائے اور نائن سیون سی ہنڈرڈ تو یہ تقریباً ہنڈرڈ ووڈ کی زینرڈ ڈیوڈ ہی ہے تو یہ تقریباً 1.5 وارڈ کی یہ زینرڈ ڈیوڈ ہے تو اس کو میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں پولائرٹی کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اگر پولائرٹی غلط ہو گئی تو ابھی یہ ایک سیکنڈ سے پہلے جو ہے وہ شوٹ سرکٹ ہو جائے گی یہ میں نے ڈال دیا پولائرٹی بھی اوکی ہے نو پرابلم اس کے اوپر اس کو واپس کر دیتے ہیں اب جو بریج ریکٹی فائر ہے اس کو بھی یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں اس کی بھی جو پولائرٹیز ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں اگر آپ نے ان کو غلط ڈال دیا تو پھر یہ ایک سیکنڈ سے پہلے وہ سب خوش یہاں پہ بلاسٹ کر دے گا یہ بھی ہو گیا جی اب اس کو بیک سے جو ہے وہ میں تھوڑا فولڈ کر دیتا ہوں تاکہ یہ نکلنے نہ پائے اسی طرح سے اب اس کا جو تھرمیسٹر ہے یہاں پیٹ انٹی سی سینسر ہے اس کو ڈال دیتے ہیں جی یہ بھی ڈال گیا سولڈر کر دیتے ہیں تو پیسٹ کے ساتھ سولڈنگ کریں تو بہت زبردست سولڈنگ آتی ہے دیکھیں میں اسے پیسٹ کے بغیر ہی کام کر رہا ہوں تو یہ مشکل ہو جاتا پھر پیسٹ کے بغیر جو ہے وہ سولڈنگ صحیح نہیں آ رہی تو میں اب ہلکی سی پیسٹ یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں تو دیکھیں آپ دیکھیں وہی ٹانکہ جو ہے وہ دیکھیں کس طرح صفائی سے لگ جا گیا بلکل جی اوکے ہو گیا یہاں پر بھی پیسٹ کو ایڈ کرتا ہوں پیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے جب آپ سولڈرنگ کر رہے ہوتے ہیں پیسٹ کے ساتھ جو سولڈرنگ ہوتی ہے وہ بہت اچھے سے آتی ہے دیکھیں اب یہ بلکل پرپر ہو گیا اب یہ جو چاروں پوائنٹ ہیں ان کو بھی ہم سولڈر کر دیں گے تو یہ چاروں سولڈر ہو گئے اب ہم نے جو کپیسٹر ہے اس کو بھی یہاں پہ سولڈر کرنا ہے تو سولڈر کرنے کے لیے پہلے اس کے پرنٹس کو جو ہے وہ نیچے سے نکالا جائے گا اگر پرنٹس نہیں آئیں گے تو پھر یہ ہم سولڈر نہیں کر پائیں گے تو یہ صاف ہو گیا اس طرح سے آگے سے بھی صاف کر لیتے ہیں اب یہ لاسٹ میں ہم اس کا کپیسٹر بھی ڈال دیتے ہیں اس کا میں نے ڈال دیا ہے اب کپیسٹر کو ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو سولڈر بھی کرنا ہے تو اس کو ٹیڑا کر لیں گے پن کو لٹا دیں گے اس طرف سے اب اس کو ہم سولڈر کریں گے دونوں طرف سے سولڈر ہو گیا ہمارا کام اب اس کا یہ والا کپیسٹر آئے گیا ہے تو یہ کپیسٹر جو ہے وہ ہنڈرڈ نیرو فیرد کا ہے اور یہ تقریباً ٹونٹی فائیو وولٹ کا یہ کپیسٹر ہے تو میرے پاس چونکہ یہ تھوڑا سا بڑا ہے تو میں لگا دوں گا کیونکہ اس وقت جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے پیسٹر بہت ضروری ہے یہاں پر کیونکہ یہ سپائک سپیرہ کو کنٹرول کرتا ہے بڑا لیکن کام کر لے گا اب یہ پیسی بھی جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو الیکٹرک لگا دیتے ہیں دیکھتے ہیں جی یہ آن ہوتا ہے کہ نہیں اور یہ پیسی بھی جو ہے وہ آن ہوتا ہے اور یہ پیسی بھی آن ہوتا ہے تو ریموٹ سے میں اس کو آن کرتا ہوں تو ریموٹ جو ہے وہ پروپر کام نہیں کر رہا ہے تو اس کے آن آف سوچ سے ہم کر لیتے ہیں تو آن آف آن آف سوچ سے بھی آن نہیں ہو رہا ہے تو کوئی چیز گرم تو نہیں ہو رہی بلکل نارمل ہے جی یہ بھی نارمل ہے تو تمام چیزیں نارمل ہیں یہاں پر تو دوبارہ سے ہم اس کو الیکٹرک دے دیتے ہیں الیکٹرک کو میں نے لگا دیا ہے اس کو سوچ آن کر دیتے ہیں ملٹی میٹر کو ڈی سی وولٹیجز پر سیٹ کر دیا ہے اب کیا ہے کہ یہاں پر چونکہ ہمیں ساؤنڈ آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پی سی بی آن ہو گیا ہے اور یہاں پھر آن ہو کے دوبارہ بند ہو گیا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کنفرم کرنے کے لیے یہاں پر اس سائٹ سے دیکھیں تو یہ ایک وولٹیج ریگولیٹر جو ہے وہ یہاں پر لگا ہوئے تو یہ فائی وولٹ کا وولٹیج ریگولیٹر ہوتا ہے یہاں پر تو اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے وولٹیج آ رہے سائٹنگ کر لیتا ہوں میں تو سینٹر میں جو ہے اس کے گراؤنڈ ہوتی ہے اور کسی بھی ایک سیٹ پر چیک کر لیتا ہوں تو ہمیں کنفرم ہو سکتا ہے تو یہاں پر دوسرے پوائنٹ پر میں لگا لیتا ہوں تو یہاں پر ہمارے 12.26 ڈی سی وولٹیج آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ انپوٹ ہے وولٹیج ریگولیٹر کے لیے اب جو ہے وہ میں دوسرے سیٹ پر چیک کر لیتا ہوں کہ وولٹیج ریگولیٹر جو ہے وہ 5 وولٹ جنریٹ کر رہے ہیں تو یہ بلکل جی 5.04 وولٹیج جو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سم پی ایس جو ہے وہ پروپر کام کر رہے ہیں لیکن جو ہے وہ آگے جو ہے وہ ڈسپلیج جو ہے وہ آن نہیں ہو رہا اور نہ ہی ریموٹ کام کر رہے ہیں اب جب میں نے پی سی بی کو اچھے سے چیک کیا تو فیزیکلی ڈیمیج اکثر میں کہتا ہوں کہ چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ نے کسی وجہ سے اس کا فیزیکل ڈیمیج چیک نہیں کیا تو اس پی سی بی میں پھر پروپرم رہ جائے گی اور اس کی ریپیلنگ جو ہے وہ ایک مشکل ٹاسک بن جائے گا تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پی سی بی کی آپ کو پوزیشن یہاں سے نظر آ رہی ہوگی تو یہ پی سی بی یہاں سے ٹوٹ چکا ہے اب ٹوٹنے سے کیا ہوا ہے کہ اس کے مرخال میں نیچے پرنٹس ہیں اب یہاں پر اگر ہم اس پی سی بی کو بڑے غور سے دیکھیں تو اس پی سی بی میں ہمیں دیکھیں اس سیڈ سے پرنٹس نظر نہیں آرہے هم اگر ہم پی سی بی کو اس سیڈ سے دیکھیں اور یہاں پھر اس سیڈ سے دیکھیں تو پرنٹس ہمیں اکثر نظر آ جاتے ہیں لیکن یہاں پر کمپنی نے ڈبل کوٹنٹ کر دیا ہے 기ہ ایک گرین کلر نیچے کیا اور ایک لائٹس ہوپر کلر گرین کر دیا تو جس سے پرنٹس جو ہیں وہ یہ یہاں پر انیچے اس کے پرنٹس بلکل نظر آ رہے ہیں اور اس میں ایک پرنٹ جو ہے وہ بھی مجھے ٹوٹا ہوا نظر آ رہے ہیں کیونکہ نارملی اگر ہم دیکھیں اس پی سی بی کو تو پی سی بی میں ایسا لگتا ہے کہ اس کے نیچے پرنٹس موجود ہی نہیں ہے لیکن چونکہ پرنٹس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلنا تو اس لیے کمپنی نے صرف دھوکہ دینے کے لیے شاید اور شاید اپنے کوئی نیا سٹیٹیجی کے لیے ایسا کی ہے تو یہ دیکھیں یہ پرنٹ یہاں سے میرے خیال میں ٹوٹ گیا ہوا ہے ایک یا دو اب اس کی وجہ سے پوسیبل ہے کہ یہ جو ہے وہ ڈسپلی اور اس کا جو ریموٹ ہے وہ کام نہیں کر رہا تو اس کو ہم اور مزید کلین کر لیں گے تھوڑا سا بلکل جیس کے نیچے پرنٹس موجود ہیں اب ان کو انڈ تک کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے سمجھ آئے تاکہ کون سا پرنٹس کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو لاسٹ والا پرنٹ ہے یہاں سے میسنگ ہے اور ٹوٹ گیا ہوا ہے اور آگے دیکھیں یہ بھی پرنٹ جو ہے وہ میسنگ ہے یہاں سے تو مطلب کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے باقی کے پرنٹس جو ہیں وہ کافی بہتر ہیں ان میں کوئی مسئلہ نہیں نظر آ رہا اور اگر یہاں پر پی سی بی میں اس کو دیکھا جائے تو یہ پرنٹ جو ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ آ رہے ہیں اس طرف کو تو اس طرف آ کے تو یہ ڈسپلے کی ہی طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈسپلے کے کوئی پوائنٹ ہے یا والٹیجز ہیں جو کہ وہاں پر نہیں پہنچ رہے ہیں جس کی ویسے یہ پرابلم آ رہی ہے اب ہم یہاں پر یہ وائر جو ہے یہاں پر لگائیں گے لیکن وائر کو جو ہے وہ پہلے ہم سٹ کریں گے کیونکہ پہلے وائر سٹ کرنی ضروری ہے پھر اس کے بعد اس کو سولڈر کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا ہمارے لئے تو اس کے لئے ہم یوز کریں گے یو وی ماسک تو اس کو ہم یہاں پر لگائیں گے تو اس کا میرے پاس جو اس وقت کلر ہے وہ بھی سیم ٹو سیم یہ تقریباً تو اس کو ہم کھول لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو پیسٹ کو لگا لیتے ہیں اب اس پیسٹ کو لگانے کے بعد اسی طرح سے یہاں پر بھی لگا لیں گے دو پوائنٹ پر لگا کے تو ہمارے لئے بہت آسانی ہو جائے گی کام کرنا اب جو ہے اس کو پہلے سیدھا کر لیتے ہیں اور اس کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں اب اس کو جو ہے نا اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اب اس کے لئے ہم اس کے اوپر یو وی لائٹ جو ہے وہ لگا دیں گے اور اس کو ہم نیچے کر دیں گے تو یہ تقریباً تھوڑا ڈرائے ہو چکا ہے تو اسی طرح ہم اس کو بھی بینڈ مار دیتے ہیں بینڈ مار کے اس طرف لے جاتے ہیں ادھر بھی لگا دیں گے کیونکہ یہ تو ہمارے پاس ٹائٹ ہو چکا ہے تھوڑا مضبوط ہو جائے اور اس کو بھی لگا دیں گے یہاں پر کیونکہ یہ ٹائٹ ہے تو یہ لگانے سے تھوڑا اور ٹائٹ ہو جائے گا اب یہ پکڑ لیتے ہیں اب اس سارے کو میں یو وی لائٹ دے دوں گا تو یہ ذرا جلدی ہو جائے گا برخار میں کافی ہو گیا ہے ہم اس کو بند کر دیتے ہیں اب اس وائر کو ہم تھوڑا پیسٹ لگا لیں گے پیسٹ لگانے کے بعد اب اس پر تھوڑا سا سولڈر کر دیں گے تاکہ جب نیچے ہم لگائیں تو آسانی سے کام ہو جائے اب یہاں پر اس کو ہم سولڈرنگ کر دیں گے کمپلیٹ ہو گیا دیکھیں جی بلکل کلیر ہمارا ہو گیا کام پہلے جو ہے وہ اس وائر کو تھوڑا سا سولڈر لگائیں گے کیونکہ اس کو سولڈر لگانا بہت ضروری ہے اگر نہیں لگائیں گے جب ہم اس کو پیسٹ کریں گے تو یہ کام صحیح نہیں ہوگا اس کو سولڈر کر دیں گے یہ دیکھیں یہ فالتو ہے اس کو کٹ دیں گے یہاں سے تو دیکھیں ماسکنگ کا استعمال کرنے سے ہمیں کتنا فائدہ ہو گیا ہے سیم پروسیزر کریں گے ایک پروب ہم یہاں پر لگائے دیں گے دوسری پروب کو ہم آگے لے جائیں گے یہاں پر تو دیکھیں ہماری کانٹینیوٹی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس پوائنٹ پہ بلکل یہ اوکے ہو گیا بلکہ دو تین پوائنٹ سے یہ ساتھ جڑ رہا ہے تو یہ کام ہمارا اوکے ہو گیا اب ان دونوں پوائنٹ پہ ہم دوبارہ سے ماسکنگ لگائیں گے جو کہ بہت ضروری ہے یہاں پہ لگانی کیونکہ اگر ہم نہیں لگاتے تو یہ دوبارہ سے ٹوٹ سکتا ہے ایک دوبارہ ہم بھر دیں گے اس کو تاکہ ایک دفعہ اس نے پکڑ کر لے پوائنٹس کے ساتھ جو پکڑ کر لے گا تو پھر ہمارے لیے کام آسان ہو جائے گا کافی ہو گیا اب اس کو ہم ریموٹ سے آن کرتے ہیں تو یہ جی ریموٹ سے آن ہو گیا آپ دیکھیں اس کی ڈسپلی آ چکا ہے اس نے اپنا کام کرنا شروع کر دی ہے اور اسی طرح سے بٹن سے بھی آپ چک کر لیتے ہیں بند ہو رہا ہے بلکل جی آن ہو رہا ہے تو اس لئے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ فیزیکلی ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو فیزیکلی جو ہے وہ آپ فالٹ ڈھونڈ سکتے ہیں اگر میں اس کو فیزیکلی اگنور کر دیتا تو یہ کیا ہوتا کہ پی سی بھی ٹھیک ہی نہیں ہو پاتا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک ویڈیو پہ کلک کریں